اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم ٹو لائف ولوگز و فاطمہ اسلام علیکم کیسے آپ سب میں نے آج بہت دنوں بعد ایک ولوگ شیوٹ کیا اور لائف میں بہت بیزی تھی ٹائم نہیں مل رہا تھا تو فلحال لائف میں بہت زیادہ چینجز اگر آئی ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک کے ہر نعمت ہر چیز کا شکر اللہ کا صبح صبح کا ٹائم ہے روٹین چینج ہوئی ہے رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا تو فجر موٹ کے سکوپ صورت نظارے کا گیلی میں کھڑے ہو کے مزے لینے کا لگی مزہ ہے پہلے سب کچھ چینج تھا اب سب کچھ چینج ہے اور ہم شفٹ ہو گئے ہیں میں اپنی امی کے خر پر شفٹ ہو گئی ہوں اس کی ریزن ہے وہ بھی میں آج سا اجسا اپنے نیکس لائف میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو پیڑ ہے بیچارے کے سارے پتے جھڑ گئے ہیں یا کٹوا دی گئے ہیں پتہ نہیں لیکن بیچارہ بہت بیرونک سے لگتا ہے میری اکثر یہاں کھڑے ہو اس کے نظر پڑتی ہے اور یہی سامنے اس کے سامنے مسجد ہے اس کے گمبت نظر پڑتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا رات میں کچھ چینج جو پورا صاف کر کے سوتے ہیں برطن وگرہ دھو کر سوتے ہیں تو صبح میں کچھ چینج نہیں ہوتا بس رات میں اگر کوئی کچھن میں دودھ بودھ گرم کر لے تو بس اس کا ساتھ ساتھ میں نماز بھی پڑھ رہی تھی اور ناشتے کی بھی زیاری کر رہی تھی کیونکہ آج تھا سنڈے کا دن اور سنڈے کا جو دن تھا وہ میرے لئے خاص ہوتا ہے کیونکہ میں رات میں جلدی سوتی ہوں اور صبح میں جلدی اٹھتی ہوں سنڈے کو بھی کیونکہ سنڈے کو ہمیں جانا ہوتا ہے صبح دس بجے ہم لیتے ہیں قرآن کلاس ایک ہاؤسپٹل ہے جہاں کے جو ڈاکٹر ہیں اللہ پاک نے ان کی زندگی میں کچھ ایسا مطلب ایسے انسیڈنٹ کیے کہ انہوں نے جو ہے فری آف کاسٹ قرآن کی کلاسز جو ہیں وہ آرینج کیوئی اپنے ہاؤسپٹل میں نیچے بیسمنٹ میں تو بچوں کے لئے بہت اچھا ہے وہاں پر تجوید اور تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھائے جاتا ہے مطلب پڑھائے نہیں جاتا ایسے سمجھائے جاتا ہے کہ جیسے ہم کسی مہنگی سکول میں ایڈمیشن لے کے کسی اچھے سکرین پہ پڑھائیں اس تاتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوگے ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں بہت اچھا ہے آگے میں تھوڑی سے آپ کو کلپ سے اس کے دکھاؤں گی اور اس سے جو ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری تجوید اچھی ہے یا نہیں یہ ہسپٹل کا نام ہے اور یہ گھوشن اکبال میں ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری تجوید اچھی ہے یا نہیں ہم بس پڑھے ہوتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ہمارے مخارج جو ہیں جو ہر حروف کے اپنے مخارج ہوتے ہیں اگر ہم مخارج کو صحیح ادناک کریں ایک مخارج کو دوسرے مخارج کی آواز میں پڑھیں تو یہ جو ہے حرام ہے اور جب کسی انسان کوئی بات پتا چل جائے اس کے باوجود وہ غلطیاں کریں تو بھی گناہیں تو ہر عمر میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے نا ہم اپنے مخارج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو مجھے یہاں جا کے بہت اچھا لگا بہت اچھی کلاسز تھی اس لئے میں نے سوچ ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں لائف میں اتنی ڈسٹرپنس ہوتی ہے اتنا ہم ڈپریسن میں ہوتے ہیں ہر طرح کی پریشانی ہوتی ہیں تو اللہ پاک جو ہماری مرش کی لوگ آسان کرے سکین میں کتنا اچھا سکین کلر کی ہے اس لئے موٹو لگ رہا ہے موٹو موٹو ایک ڈائلوگ بھی بول کے بتاؤ پھر مزہ آئے گا آرے پتلو آرے پتلو آرے موٹو 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 ساتھ ہی پیش خدمت ہے بہت ہی خوبصورت نات اور بہت ہی پیاری آواز میں آپ سنیں اچھا لگ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وینی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سیمار کی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سیمار کی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا ہم زلانے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا ہم زلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو سیدی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو سیدی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کے اتنا مزا ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے گننہ سا اسغل وہ ایڑی لگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننہ سا اسغل وہ ایڑی لگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اشار ہے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سل کٹانے کو دل چاہتا ہے جبا 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 موسیقی